کشمیری چائے کے لیے بنائے گئے پاورڈر سے آپ کبھی بھی اصل کشمیری چائے کے ذائقے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی لیکن کشمیری چائے سے بنائے گئے پاورڈر کے اس مارک سے آپ ایک کشمیری پر ہی ضرور بن سکتی ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک آن مائی چینل امید کرتیوں میری تمام وائٹی فیملی خیر و آفیت سے ہوگی سردی کا موسم آتے ہی ہر طرف کشمیری چائے کے جہاں سٹال لگ جاتے ہیں وہیں سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز بھی گردش کرنے ہی لگ جاتی ہیں جھٹ پٹ کشمیری چائے بنانے کی ریسپی وہ ایک ویڈیو میری نظروں سے گنسری جس میں کشمیری چائے کا پاورڈر بنا کر جھٹ پٹ کشمیری چائے بنانے کی ریسپی بتائی گئی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ کشمیری چائے کا پاورڈر بنا کر کبھی بھی کشمیری چائے کے اصل ذائقے سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گی جس طرح آپ اگر دودھ میں گلابی رنگ ڈال دیں تو وہ کشمیری چائے نہیں بن سکتی اور نہ ہی اس میں کشمیری چائے کا ٹیسٹ آ سکتا ہے کشمیری چائے کا ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ خاص طریقے سے بنائی گئی کشمیری چائے میں ہی آ سکتا ہے جس کو بنانا بلکل بھی مشکل کام نہیں ہے جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اور اس کا کیوہ بنا کر آپ ایک سے دو ماہ کے لیے سیف رکھ سکتی ہیں اور اسی کیوہ کے ساتھ تازہ کشمیری چائے بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ کشمیری چائے کے صحت کے لیے بے شمار فوائد ہیں یہ چائے سینے کو گرم رکھتی ہے اگر نزلہ زکام ہے ریشہ ہے ناک پہری ہے یا بخار ہے تو ہر صورت میں یہ چائے آپ کو فائدہ دیتی ہے اس چائے کی پتی میں وہ وائٹامن پایا جاتا ہے جو کہ جلد کو ہمیشہ جمع رکھتا ہے اور اس وائٹامن کی اکثر خواتین دلدادہ بھی ہوتی ہیں اور اس کے مختلف قسم کے سپلیمنٹ سے وائٹامنس کے کیپسول لیتی رہتی ہیں کبائلی علاقوں میں جہاں پر گرین ٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کے جلد بہت زیادہ ترہ تازہ اور فریش ہوتی ہے اور ان کی جلد ناسردیوں میں ڈی ہارڈریٹ ہوتی ہے اور نہ ہی گرمیوں میں ان کی جلد پر کچھ موسم کے اثرات پڑتی ہیں آپ کی کبائلی لوگوں کی طرح اگر اپنی جلد کو ترہ تازہ اور فریش رکھنا چاہتی ہیں تو گرین ٹی کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں اور ایک ماہ کے اندر اپنی جلد پر اپنی صحت پر اس کے واضح اثرات دیکھیں تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں کشمیری چائے کے پاورڈر سے بنے دو ایسے امیزنگ ماس جو کہ آپ کے جلد کو بلکل کشمیریوں کی طرح خوبصورت ترودازہ فریش اور جوان رکھیں گے گرین ٹی سے بنے اس ماس کا استعمال آپ کے لئے وقت کو بلکل روک دے گا وقت آپ پر تھم جائے گا اس ماس کے بعد آپ کو کسی قسم کے انٹی ایجنگ ماس کی بلکل ضرورت نہیں رہے گی اس کعوے سے بنے ماس کا استعمال پیمپلز اور ایکنی وغیرہ کے لئے بھی بہت زیادہ مفید پایا گیا آنکھوں کے گرد سے آلکوں کو ختم کرنے کے لئے سکن ٹون کو ایون کرنے کے لئے ایکنگ کے لئے پیمپلز کے لئے انٹی ایجنگ کے لئے ہر موسم میں جلد کو ڈی ہائیڈریٹ رکھنے کے لئے ہر طریقے سے اس ماس کو جلد کے لئے بہت مفید پایا گیا ہے یہ ایک طرح سے جادوی ماسک ہیں تو چلتے ہیں اس ماسک کی ریمیڈی تیار کرنے کی طرف ریکنی سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کر دی چلوں چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دی ساتھ میں لگے پیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اس ماسک کو بنانے کے لئے آپ کو خاص قسم کے گرین ٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ جو بھی گرین ٹی آپ کو دستیاب ہے وہ آپ لے سکتی ہیں اور اس کو لے کر آپ نے گرینڈر جار میں ڈال کے اس کا باریک سا پاورڈر بنا لینا ہے اگر آپ ایکنی کے لئے بنا رہی ہیں تو آپ اس میں یاسمین کے خوش پھولوں کا استعمال بھی کر سکتی ہیں جو کہ آلریڈی گرین ٹی میں موجود ہوتی ہیں آپ وہ والا ساشر بھی لے سکتی ہیں اور اس کو ہم نے دو چمچ ارکی گلاب کو نیم گرم کر کے اس میں بھیگوکے رکھ دینا ہے ارکی گلاب ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ زیادہ پتلا نہ ہو بس تھوڑا سا تھک سا رہے اور اس کی افادیت مزید نکل سکے اس میں اب ہم نے ڈالنا ہے دو چمچ ایلویرہ جیل آپ یہاں پر فریش ایلویرہ جل کا استعمال بھی کر سکتی ہیں یہ ماسک اگر آپ اپنی بڑتی عمر کو کنٹرول کرنے کے لئے جلد پتاک تھپوں کے لئے جلد کو فریش رکھنے کے لئے جلد کو ایمنٹرون ملانے کے لئے بنانا چاہ رہی ہیں تو اس میں آپ نے چند ڈرابز روز ہپ آئل کے ضرور شامل کرنے ہیں روز ہپ آئل کے جلد پر فوائد میں نے ساتھ ٹریک کر دی ہیں آپ ویڈیو کو رو کر بھی پڑھ سکتی ہیں میں یہاں پر اس کو تیار کرنے کے بعد اس میں شامل کر رہی ہوں سپائرولینہ جو کہ ایک سمندری خاص ہے اور اس کی افادیت بھی روز ہپ آئل کی طرح ہی ہے یہ بھی جلد کے لئے بے شمار فوائد رکھتا ہے سپائرولینہ ایک خاص سمندری خاص ہے جو کہ خوبصورتی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہماری جلد کو وہ تمام ضروری منرلز فرام کرتا ہے جو کہ ہماری جلد کو دے تک جوان رکھنے میں مدد کرتے ہیں چائنہ انڈونیشیا اور ملائشیا میں اس کیپسول کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے جو کہ ناصر خوبصورتی کو دیر پا رکھنے کے لئے لگے ہیوی سپلیمنٹ کے طور پر بھی اس کو لیا جاتا ہے اس کو آپ گوگل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتی ہیں اور اس کو آپ آن لائن مگوانا چاہیں تو لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ جا کے بائے کر سکتی ہیں بس یہ ایک ماسک ہمارے پاس تیار ہے اس ماسک کو آپ نے ہفتے میں دو سے دین بار استعمال کرنا ہے تو اب چلتے ہیں انڈیکس ماسک کی طرف اگر آپ چاہیں تو اس ماسک کو کعوے سے بچی ہوئی پتی سے بنا سکتی ہیں یا پھر جو پاورٹر ہم نے پہلے گرانڈ کیا ہے اس کے ساتھ بھی یہ ماسک بنایا جا سکتا ہے یہ ماسک ہم بنا رہے ہیں ایکنی کے لئے اس میں آپ دونوں طرح کی گرین ٹی کا استعمال کر سکتی ہیں یعنی کعوے سے بچی ہوئی اور خوشک پاورٹر بنی ہوئی بھی تو اس کو ہم نے گرانڈ کر لینا ہے گرانڈ کرنے کے بعد اس میں دو چمچ اتنا ڈال دینا ہے دہی اور اس کے بعد آپ نے اس میں بالکل خالص شہد جنڈ راپ شامل کر دینے ہیں یہ ماسک ایکنی کے لئے بہت مفید ہے دہی شہد اور گرین ٹی کا پاورٹر شامل کرنے کے بعد اس میں ایکنی کے لئے آپ نے شامل کرنا ہے ٹی ٹری آل ٹی ٹری آل بھی انٹی سپٹک ہے اور کیل محاصوں کے لئے بہت ہی مفید ہے لیکن جب یہ ایک اس طرح کمبینیشن میں بن جائے گا تو آپ کے ایکنی اور آپ کے پمپلز وغیرہ کو چھٹکیوں میں دور کر دے گا اس ماسکو آپ نے ڈیلی استعمال کرنا ہے امید کرتی ہو میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کمٹ ضرور کیجئے گا